اسم اللہ الرحمن الرحیم ایم ڈاکٹر اکتر ورکنگ ایس جیسٹ این میڈیکل سپیشلسٹ این بھورے والا انشیسہ وطنی ٹاپک آف ڈسکشن ہے قبض کی کیا وجوہات ہیں کیوں ہوتی ہے اس کا کیا علاج ہے اور یہ اس سلسلے کی پانچ بھی ویڈیو ہے اس میں میں بات کرنا چاہوں گا الیکٹر لائٹیم بیلنس پہ یا جسم میں جو نمکیات ہیں ان کی کمی بیشی کس طرح ایفیکٹ کرتی ہے قبض کو پہلے تو سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ جسم کے کون سے الیکٹر لائٹس ہیں کون سے نمکیات ہیں وہ کہاں کہاں ہوتے ہیں تاکہ کام آدمی سمجھ سکے اس میں موٹیشی بات ہے جو ہم ڈیلی بیسز پہ ایک نمک یوز کرتے ہیں اس کے اندر سوڈیم کلورائیڈ ہوتا ہے یہ دونوں اس کے الیکٹر لائٹس ہم کہتے ہیں دودھ کے اندر وائٹیمن ڈی اور کیلسیم ہوتا ہے یہ دونوں نمکیات ہیں کیلہ اور ٹماتر ان کے اندر کافی مقدار میں پوٹاشیم ہوتا ہے یہ بھی نمکیات کا ہے اس کے علاوہ اور بھی مینگنیز ہے مینگنیشیم ہے مین جو ہمارے ہیں یہ ہی ہیں اب ہوتا کہا ہے کہ اگر آپ کے جسم میں ان کا ایک پرابر بیلنس ہوتا ہے اگر یہ زیادہ مقدار میں ہوں تو بھی کانسٹیپیشن کریں گے کم مقدار میں ہوں تو بھی کانسٹیپیشن کریں گے کم مقدار میں ہونے کی وجہ ہے پوٹاشیم اگر جسم میں پوٹاشیم کی کمی ہو تو پوٹاشیم جو ہے وہ ایک بیسک ضرورت ہے مسلز کی پٹھوں کی جس طرح ہم روٹین میں ہاتھ مو کرتے ہیں تو یہ اس میں پوٹاشیم کو بہت بڑا رول ہے اسی طریقے سے جو بڑی آنٹ ہیں اس کے اندر پٹھے ہوتے ہیں سموت مسلز ہوتے ہیں ان مسلز کی مومنٹ کے لیے یا پیریسٹرالٹک مومنٹ کے لیے یہ پوٹاشیم کی بہت زیادہ ضرورت ہے اگر جسم میں پوٹاشیم کی کمی ہو جائے تو اس کی وجہ سے آپ کو ٹیفینیڈلی قبض ہوگی اب یہ پوٹاشیم کہاں ہوتی ہے پوٹاشیم کیلے میں اور ٹماتر میں بہت زیادہ مقدار میں پائی جاتی ہے اب ہمارے جیتنے آزما والے پیشنٹس ہیں وہ ہمارے کلچر میں بڑا مشہور ہے جی کیلہ اور دودھ بلنگا مناتے ہیں اس لیے وہ کیلہ کا استعمال بلکل نہیں کرتے اب ان پر ڈبل بلکہ ٹرپل ایفیکٹ ہوتا ہے ایک تو وہ کیلہ استعمال نہیں کرتے اس وجہ سے ان کی پوٹاشیم کمی ہوتی ہے دوسرا جتنی میڈیسن آزما کی جتنی بھی اس میں انہیلرز میں ہے اس میں ٹیبلٹس ہیں اس میں سٹی رائیڈ ہیں سارے سامل ہیں ان سے بھی جسم میں پوٹاشیم کی کمی ہوتی ہے دوسرا یہ ایفیکٹر ہے ایک وہ میڈیسن سے اس کو کم کر رہے ہیں دوسرا وہ پراپر ڈائیٹ نہیں لے رہے ہیں اور تیسرا پھر وہ کیا کرتے ہیں دعائیں لیتے ہیں اس کو ٹھیک کرنے کے لیے مختلف قسم کی سیرے وغیرہ وہ بھی پوٹاشیم کمی کرتے ہیں تو ان کا اس طرح چار سے پانچ گناہ زیادہ ایفیکٹ ہو جاتا ہے اس کو کم کرنے میں اور ان کی قبض جو ہے وقت اقصاد بڑھتی جاتی ہے اب اس طرح کے قسم میں کیا علاج ہے آپ نے سیمپل اپنے ایزما کو ٹریٹ کرنا ہے آپ نے پراپر مقدار میں کیلہ کھائیں یا ٹیماتر کھائیں تو آپ کا جو ہے وہ پوٹاشیم کے مسئلہ لوگ اور آپ کو کسی قسم کی میڈیسن کی ضرورت نہیں پڑے گی دوسرا جو لوگ بہت زیادہ مقدار میں سالٹ یوز کرتے ہیں اب اس کی مختلف ایزامپل ہو سکتی ہیں آپ اوپر سے سالٹ اسمال کرتے ہیں سالن میں یا بہت سارے لوگ جس طرح سموچ سا پاکورڈا اور یہ چٹپٹی چیز کھاتے ہیں ان کے اندر بہت زیادہ مقدار میں ہوتا ہے بیکری والے چیزوں میں بہت زیادہ مقدار میں ہوتا ہے یہ سالٹ تو اس کی وجہ سے آپ کو ڈیفینیٹلی قبض ہوگی کیونکہ یہ کیا کرتا ہے جب یہ جاتا ہے بڑی آنٹ میں تو وہاں سے پانی سکھ ہو جاتا ہے بیلنس کرنے کے لیے کون کے اندر تو جب اس کے اندر کمی ہو جاتی ہے پانی کی بڑی آنٹ کے اندر تو وہ ڈیفینیٹلی ڈیلیوٹ نہیں ہو سکا اور آپ کو وہ سخت ہو جائے گا اور آپ کو قبض کی فیلنگ ہوگی تو اس میں آپ نے سوٹیم کلورائیڈیا اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے یہ بھی کرپڑ کرتا ہے اور اس کی اگزامپل ہے جو لوگ اپنی مرضی سے کیلشیم کی گولیاں کھاتے ہیں روٹین میں میڈیکل سور سے لکھاتے ہیں اب ان لوگوں میں بھی جب کیلشیم کے لیول بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے کانسٹیپیشن ہوتی ہے اس کی بھی لوجیک یہ ہے کہ جب کیلشیم کے لیول زیادہ بڑھتا ہے جسم میں تو جو ہے وہ جسم اس کو سکھ کرتا ہے بڑی آنٹ میں سے پانی کو اس کو پورا کرنے کیلئے کیونکہ دو لیٹر تک پانی یہاں پہ سک کیا جاتا ہے یا ایبزوب کیا جاتا ہے اس میں سے تو جب اس کی زیادتی ہوتی ہے وہ ادھر سے ہوتا ہے تو اس میں سخت سٹول ہو جاتے ہیں آپ کو قبض ہو جاتی ہے اب اس کا حل کیا ہے اب حل میں اگر بات کریں تو آپ نے پہلی تو ایمپورٹنٹ بات اگر آپ کو ایزم ہے تو آپ نے کیلشیم کا استعمال کرنا ہے اس کی وجہ سے کوئی بلغم نہیں بنتی بلکہ آپ کو اس سے بہت زیادہ بینفیٹ ہوں گے جو میں انٹیل میں پہلے بات کر چکا ہوں دوسرے لیول پہ آپ نے بہت زیادہ سالٹ والی چیزیں نہیں کھانی تھوڑا بہتا کھائیں لیکن بیلنس میں کھائیں تو آپ کو پرابلم نہیں ہوگا تیسرے لیول پہ آپ دودھ کا استعمال کریں کیونکہ دودھ کے اندر یہ کیلشیم ہوتی ہے لیکن آپ ٹیبلٹس نہ کریں اگر ہاں ٹیبلٹ یوز کرنی بھی پڑتی ہیں تو اس کو پہلے ڈاکومنٹ کیا جائے اگر آپ کو کمی ہے کیلشیم کی تو آپ کو اس کا ٹیسٹ کروائیں اگر ہے تو اس میں ڈیفنیلی آپ پھر کھائیں آپ کو اس کا پرابلم نہیں ہوگا لیکن اگر لیول آپ کا ٹھیک ہے اس کے باوجود کیلشیم کی گولی کھا رہے ہیں تو وہ آپ کو ڈیفنیلی قبض کرے گی تو ان سب کا حل کا ہے کہ آپ ان چیزوں کو بیلنس کر لیں آپ کا قبض کا مسئلہ حال ہو جائے گا اس شرط پہ کہ آپ کو واقعی قبض ہے جو میں پہلی ویڈیو میں بات کر چکا ہوں تو آپ نے نیچے کمیٹس میں یہ بتانا ہے کہ کبھی آپ نے جو میں مختلف تین چار لیولز کی بات کی اس پہ کبھی اس کی وجہ سے آپ کو پرابلم ہوا ہے اس کے لئے اور کوئی کوئی کوئیسن ہے آپ کا ہیلس سے مطلقہ تو موسٹ ویلکم آپ نیچے کمیٹس میں لکھیں میں کوشش کروں کہ آپ کو اس کا رپلائے کروں تفصیل میں ایک ایویڈنس بیس طریقے سے اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے کروانوں کامی ناصر ہو اللہ حافظ